جو ہمارے پروفیشنل لوگ ہیں مقتلی پروفیشنل سے جڑے ہوئے وہ چاہے ٹیچرز اساتذہ ہوں چاہے وہ وقالاں ہوں چاہے وہ ڈاکٹرز یا انجینئرز ہوں یا کسی اور پیشے سے جڑے ہوئے لوگ ہوں ان سے بھی دو جملے کہنا چاہتا ہوں دیکھیں یہ جو آپ کی پیشہ ورانہ سناویت ہے اس سے صرف روزی روٹی نہ کمائیں اسی پیشہ ورانہ سناویت کو تھوڑا سا صحیح اور بہتر استعمال کر کے اسی سے آپ جنت بھی کمائیں بے شک روزی روٹی کمائیں لیکن اس کا کچھ ایسا استعمال کریں کچھ غریب مریضوں کا علاج کر کے کچھ غریب لوگوں کے مقدمے لڑکے جو بھی آپ کی پیشہ ورانہ سناویت ہے کسی دینی مدر سے کسی مسجد کی عمارت کی تعمیر میں اگر آپ انجینئرز آرکیٹیکٹ ہیں تو اس کے ذریعے مدد کر کے اپنی پیشہ ورانہ سناویت کے ذریعے صحابے کرام کے دور میں کبھی کسی چیز کے پیسے نہیں دینے پڑتے تھے جو صحابی جو صلاحیت رکھتا تھا اس صلاحیت کو اللہ کے دین کی ضروریات کے لیے استعمال کرتا تھا پیش کرتا تھا اور بڑے بڑے کام وجود میں آتے تھے اس رواج کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے اس کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھیں جو آئی ٹی پروفیشنلز ہیں بہت کام کر سکتے ہیں لیکن پیش نہیں کرتے اپنی صلاحیتوں کو اپنے اپنے علاقے میں رہتے ہوئے اپنے اپنے علاقے کے علماء سے جڑ کر یہاں اپنی صلاحیتوں کو پیش کر کے کہ ہم دور بیٹھ کر بھی کیا کیا کر سکتے ہیں کیا خدمت انجام دے سکتے ہیں میری صرف گزارش یہ ہے کہ اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو بھی ملک کی ترقی کے لیے انسانیت کی خدمت کے لیے امت مسلمہ کی خدمت کے لیے ہم اللہ کی رضا کے لیے پیش کرنا شروع کریں اگر یہ کسی طرح منظم ہو جائے یہ بات اور یہ کام واقعی اس بات کو ہمارے پروفیشنل حضرات سیریسلی لے لیں تو ہر ذلے کے اندر ایسے کام وجود میں آ سکتے ہیں جس سے انشاءاللہ بہت بڑے بڑے راستے کھلیں گے ہمارے ملک خاص طور پر ہمارا ملک ویسے تو دنیا کا اکثر خطہ ایسے عجیب اور ہی حالات سے گزر رہا ہے کہ جو ملکوں کے چلانے والے لوگ ہیں وہ ملکوں کے اور ملکوں کے باشندوں کے حقیقی مسائل پر توجہ نہیں دے رہے ہیں وہ اُس چیزوں پر توجہ دے رہے ہیں جن کے ذریعے کسی طرح تھوڑی دن وقتی طور پر ایک جذباتی کیفیت پیدا ہو کر ان کو ووٹ مل جائے لیکن جو ملک کے مسائل ہیں وہ بہت بری طرح بے قابو ہوتے جا رہے ہیں ملک کی جو معاشی حالت ہے تباہ ہوتی چلی جا رہے ہیں اور جس رخ پر لے جائے جا رہے ہیں اُس سے بہتری کی کوئی امید مستقبل قریب میں کسی واقفکار کو نہیں ہے بنیادی ضروریات انسانوں کی پوری نہیں ہو پا رہے ہیں اب یہ اگر ہم اس بات کو سنجیدی سے سن کر اور مختلف علاقوں کے لوگ الگ الگ اوقات میں وقت لے کر یہاں آئیں مجلس کے موقع پر تو گفتگو اور مشورے کا موقع نہیں ہوتا لیکن مختلف علاقوں کے لوگ وقت لے کر آئیں ان کے اپنے علاقے کی صورتحال سن کر کچھ مشورے دی جا سکتے ہیں کچھ ان کو تربیت دی جا سکتے ہیں کہ وہ جا کر اپنے علاقے میں کس طرح کام کریں کہ وہاں کے لوگوں کی مقامی ضروریات پوری ہوں صرف مسلمانوں کی ہرگز نہیں وہاں کے تمام لوگوں کی جو ضروریات پوری کرنے میں ہم کچھ بھی حصہ لے سکتے ہیں اس کی شروعات کریں اس میں وسائل کی بھی ضرورت پڑتی ہیں اور جو پروفیشنل مہارتیں ہیں ان کی بھی ضرورت پڑتی ہیں اس کی بھی عادت ڈالیں ہیں انفرادی طور پر بھی یہ کام کرتے ہیں لوگ لیکن زیادہ فائدہ تب ہوتا ہے جب یہ کام ایک اجتماعی نظم کے تحت ہو